بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Dear students I am عبد الرحمن صابر and you are watching my youtube channel سرکود ایڈوکیشن اکیڈمی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور ہم نے لرننگ تھیوریز کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اور آج ہم نے تھرنڈائک کی لرننگ تھیوری پڑھنیا ہے اس نے ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری دی تھی اور اس کا دوسرا نام کنیکشنیزم ہے ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری یا کنیکشنیزم یا لاز آف لرننگ بائی تھرنڈائک تو تھرنڈائک جو تھا یہ بیسیکلی بیہیوریسٹ تھا تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیہیوریسٹ کیا جو فانڈر تھا وہ جی بی وارٹسن تھا اور جی بی وارٹسن کے کام کو پھر تھرنڈائک نے آگے بڑھایا اور تھرنڈائک نے پھر لاز آف لرننگ دیئے جس کا نام ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری بھی ہے اور اس کو کنیکشنیزم بھی کہتے ہیں پھر اوپیرنٹ کنڈیشننگ کی صورت میں آگے بڑھایا اور تھرنڈائک کا جو تیسرا لا تھا لاف ایفیکٹ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سکینہ نے اوپیرنٹ کنڈیشننگ دی تھی تو لاف ایفیکٹ میں ہی رینفورسمنٹ ہوتی ہے اور اس میں پازیٹیو اور نیگیٹیو رینفورسمنٹ کا کنسیپٹ آتا ہے تو آج ہم نے پڑھنا ہے تھرنڈائک کی تھیوری ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری تو ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری کو بڑی تحصیل کے ساتھ پڑھیں گے تو چلتے ہیں تھرنڈائک کی تھیوری پڑھتے ہیں ٹرائل اینڈ ایرر جی تو ڈیر سوڈہ ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری کنیکشنیزم لاز آف لرننگ تو یہ تھرنڈائک نے دیئے تھے اور یہ بیہیوریس تھا اور بیہیوریزم کا بان نہیں تھا چپی وارٹسن تو تھرنڈائک نے لاز آف لرننگ دیئے اور اسی کے لاز آف لرننگ کا جو تیسرا لاز آف ایفیکٹ اس کو مدنظر آکے سکینر نے اوپیرنٹ کنڈیشننگ دی تھی ڈیر سوڈہنٹس تھرنڈائک کی جو ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری ہے اس نے اس تھیوری کے اندر ایک اپنا ایکسپیرمنٹ کیا تھا اور ایکسپیرمنٹ اس نے کیٹ بھی کیا تھا تو کیٹ کو اس نے ایک پنجرے کے اندر پاندھ کیا اس کا دروازہ کچھ اس طرح سے لگایا کہ وہ لیور پریس کرنے سے کھلتا تھا اور باہر اس کے لئے کھانا رکھ دیا ملی کے لئے تو اس میں میں نے ترتیب اس طرح لگائی ہے کہ جو کیٹ ہے اس کے اندر درائی پیدا ہوتی ہے مطلب وہ اسے بھوک لگتی ہے تو پھر اس کے بعد گھول تو بھوک جب لگتی ہے درائی پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کا گھول ہوتا ہے کہ وہ جو کھانا ہے اس کو حسل کرے پھر اس کے بعد آگے تیسرے نمبر پہ میں نے لکھا ہے بلاک تو بلاکج یہاں پہ بہت ضروری ہے اگر بلاکج نہ ہو تو پھر وہ تو فوراں کھانا کھا لے گی تو بلاکج کیا ہے کہ باکس ان ویچ کیٹ واس کون فائنڈ جہاں کے پہ بلی کو اندر رکھا ہوا تھا وہ تھا ایک باکس جس کے اندر بلی کو رکھا گیا تھا پھر چانس سورسز ہیں چانس سکسس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کوشش کرتی ہے پھر چانس بائی چانس وہ کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ دروازہ کھل جاتا ہے اور لیور جو دروازہ کھلنے والا تھا اس پہ اس کا ہاتھ لگتا ہے پاؤں لگتا ہے تو بائی چانس اس کو کامیابی ملتی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ پرپر مومنٹ وہ سیکھتی ہے پرپر مومنٹ کرنے کے بعد وہ جو کھانا حاصل کرتی ہے اس کے لئے پرپر مومنٹ وہ سیکھ لیتی ہے جس طرح اس نے بائی چانس وہ دروازہ کھولا تھا اور اسی طرح پھر بعد میں وہ پرپر مومنٹ کر کے اس دروازے کو کھل دی ہے اور پھر لاسٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ فکسیشن یعنی کہ پھر وہ جو اس کے اندر جو مطلب غلط رسپانسز تھے بائی چانس والے یا اس سے اگلے پیچھلے جتنے بھی رسپانسز تھے ان کو ہٹا کے وہ جو اس کا پرپر کھولنے کا طریقہ تھا اس کو فکس کر لیتی ہے مطلب ان کریکٹ رسپانسز جو ہے وہ ریموو کر دیتی ہے اور کریکٹ رسپانسز کو وہ گین کر لیتی ہے تو پھر وہ جب بھی اس کو بھوگ لگتی ہے تو وہ سلیور کو پریس کرتی ہے اور وہ کھانا باہر نکل کے کھانا کھا لیتی ہے یہ ہے اس کی فکسیشن تو یہ تھا دیر سوڈنس ایکسپیریمنٹ جو کہ کیٹ پہ تھرن ڈائک نے کیا تھا اور اس کے بعد ہم مزید اس پر ایکسپیریمنٹ سے جو اس نے ریزرٹ نکال لیتے ان پر بات کرتے ہیں جی تو دیر سوڈنس ایکسپیریمنٹ کے بعد اب جو اس نے لاز دیئے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاز آف لرننگ اس کے کون کونسی ہیں تو لاز آف لرننگ میں سب سے پہلے پریمری لاز آتی ہیں پھر سیکنڈری لاز آتی ہیں پریمری لاز جو ہے اس میں جو پہلے لاز ہے وہ لاز ہے لاز آف ریڈنیس اس کے بعد دوسرا لاز ایکسرسائز اور تیسرا ہے لاز آف افیکٹ تو ان کی تفصیل میں ہم جو ہے وہ جاتے ہیں کہ جو پریمری لاز ہیں ریڈی نیس ایکسرسائز اور افیکٹ تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ جو سیکنڈری لاز ہیں وہ کون کون سے ہیں جی تو دیر سٹوڈنٹ آپ کو نظر آرہا ہے کہ سیکنڈری لاز جو ہیں وہ بھی اس کے ہیں اور سکنڈری لاز میں لا آف ایٹیچوڈ ہے لا آف اینل آگی ہے لا آف اسوسییشن ہے لا آف مولیٹی ریسپانسز ہے تو یہ ایسے لاز ہیں جو کہ ہمارے سلیبس کے اندر شامل نہیں ہیں ان پر کوئیسٹن بھی نہیں آتے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں تو جو کوئیسٹن جن پر آتے ہیں وہ ہیں پرائمری لاز تو لا آف ریڈیناس ایکسرسائز ہم صرف اور صرف ان پر ہی بات کریں گے جی تو دیار سروڈنس پرائمری لاز ان کی مزید تفصیل دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اس میں پرائمری لاز میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لا آف ریڈیناس ہے لا آف ریڈیناس ہے کیا تو اس میں ریڈیناس ہوتی ہے کہ بچے کو ہم کسی بھی کام کے لیے پہلے ریڈی کرتے ہیں مطلب لرننگ کے لاز ہم پڑھ رہے ہیں لرننگ کے لیے اس کی ریڈیناس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے فیزیکل ریڈیناس ہونی چاہیے کاغنیٹیو ریڈیناس ہونی چاہیے اور سوشل ریڈیناس ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہر لحاظ سے بچہ جو ہے وہ ریڈی ہونا چاہیے جب بچہ ریڈی ہوگا لرننگ کے لیے تو پھر کیا ہوگا کہ جو ہے وہ لرن بڑا ککلی کرے گا ککلی لرننگ ہوگی اور گریٹر سیٹسفیکشن ہوگی ٹھیک ہے لرننگ کے بعد بچے کی گریٹر سیٹسفیکشن ہوگی اور اس کے بعد کیا ہے ریڈی ٹو لارن ہوگا وہ سیکھنے کے لیے ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو موقع ہے ریڈینیس والا یہ ٹیچر کو چاہیے کہ یہ میس نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ مطلب سوشل ریڈینیس کاغنیٹیو ریڈینیس اور فیزیکل ریڈینیس اور اس کے بعد ایموشنل ریڈینیس ہر قسم کی جو ریڈینیس ہے وہ بچے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہم ان کو بچوں کو نہیں پڑھا سکتے اس کے لیے پریپریشن جو ہے اس کی تیاری جو ہے اس کی جو ریڈینیس ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تو دیر سوڈینٹس یہ تھا اس کا پہلا لا لا آف ریڈینیس مطلب بچے کو ہم نے جب پڑھانا شروع کر رہا ہے تو شروع کرنے سے پہلے ہم نے بچے کو ہر لحاظ سے ریڈی کرنا ہے تاکہ وہ لرن کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے کو سیکھنے کے لیے ریڈی ہو جائے جی تو دیر سوڈینٹس اس کے بعد اگلا لا ہم پڑھیں گے لاف ایکسرسائز تو لاف ایکسرسائز کیا ہے مطلب اس کو لاف پریکٹس بھی کہتے ہیں تو سٹیمولاس ریسپونس پونٹ کے اندارے اس کا کیا کردار ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ایکسرسائز میں یوز ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ڈیس یوز جب آپ کسی چیز کو یا کسی سٹیمولاس کو یا کسی بھی آپ نے کسی رویہ کو بار بار کرتے ہیں یوز کا مطلب یہ ہے بار بار کرتے ہیں تو کیا ہے کہ آپ کا جو وہ کنیکشن ہے وہ سٹینگ تھند ہو جاتا ہے مطلب آپ ریپیٹیشن جب کرتے ہیں تو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں یا ڈریل میتھڈ جو ہوتا ہے وہ آپ یوز کرتے ہیں تو کوئی بھی جو لرننگ ہے وہ آپ کی سٹینگ تھند ہو جاتی ہے اور ڈیس یوز میں یہ آتا ہے کہ ویکن دا کنیکشن جب آپ کسی کام کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ والا کنیکشن جو ہے لرننگ کا وہ ویک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں صرف یہی باتیں تھیں اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے لا آف ایفیکٹ جی تو لا آف ایفیکٹ ہم اب پڑھ رہے ہیں یہ تیسرہ لا ہے اور اس ہی لا کے انڈر جو سکینر تھا اس نے اپنی 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 کنڈیشننگ دی تھی تو لا آف ایفیکٹ اس کو لا آف ایفیکٹ بھی کہتے ہیں اور لا آف پلیئر اینڈ پین بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اصل میں رول آف ریوارڈ اور پنیشمنٹ ہوتا ہے ریوارڈ اور پنیشمنٹ بچے کو دی جاتی ہے اور اس میں اگر ہم بات کریں تو پازیٹیو ایفیکٹ جو ہے اس میں ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے نیگٹیو ایفیکٹ ٹھیک ہے لا آف ایفیکٹ کے اندر پازیٹیو ایفیکٹ اور نیگٹیو ایفیکٹ پازیٹیو ایفیکٹ کے اندر ریوارڈ ہوتی ہیں جو بھی آپ بچے کو دیتے ہیں رینفورسمنٹ کے طور پہ اور جو ریوارڈ آپ دیتے ہیں اسے بچے کو رینفورسمنٹ ملتی ہے اور اس کو پلیزنٹ ملتی ہے اور وہ سیٹسفائے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نیگٹیو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے نیگٹیو ایفیکٹ کے اندر آپ اس کو پنشمنٹ دیتے ہیں اور یہ بچے کے لیے انپلیزنٹ مومنٹس ہوتے ہیں اور یہ ڈس سیٹسفیکشن ہوتی ہے بچہ جو ہے وہ سیٹسفائے نہیں ہوتا پوزیٹیو ایفیکٹ میں اس کو ریوارڈ ملتا تھا اور وہ سیٹسفائے ہو جاتا تھا اور اس کے لئے وہ پلیزنٹ ہوتا تھا لیکن نیگٹیو ایفیکٹ کے اندر کیا ہے کہ اس کو پنشمنٹ ملتی ہے ریوارڈ کی جگہ پہ اور وہ اس کے لئے انپلیزنٹ ہے اور وہ ڈس سیٹسفیکشن کا سبب بنتی ہے تو لرننگ جو ہے وہ ویکنڈ ہوتی ہے اس میں جو لرننگ ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے نیگٹیو ایفیکٹ کے اندر پوزیٹیو ایفیکٹ کے اندر لرننگ جو ہے وہ سٹینگھنٹ ہو جاتی ہے مطلب وہاں پہ لرننگ زیادہ ہو جاتی ہے انکریز ہو جاتی ہے لیکن نیگٹیو ایفیکٹ کے اندر لرننگ جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے تو ڈیر سٹوڈینٹس یہ بڑی مختصر سی اور آسان سی تھیوری تھی اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ٹرائلینڈ ایرر تھیوری اس کو کنیکشیویزم بھی کہتے ہیں کنیکشنیزم اور لازہ فلرننگ جو ہے تھرن ڈیک نے دیئے تھے بیہوریسٹ تھا اور اس نے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا کیٹ پہ تو کیٹ کو پنجرے کے اندر یوں سمجھے کہ پنجرے کے اندر رکھا تھا اور ایک لیور لگایا تھا جس کو وہ پلک کرتی تھی اور وہ پنجرے سے باہر آکے باہر پڑی خوراک کھا لیتی تھی تو پہلے وہ غلطی سے ایک بار بیر آگی پھر اس نے وہ اپنی غلطی کو چیک کیا کہ میں کیسے آئی پھر اس نے اسی کے جب بھی اسے بھوگ لگتی تو وہ غلطی وہ دور آتی اور وہ بیر آ جاتی تو پھر اس نے اس طرح اپنی وہ غلطی کو فکس کر لیا تھا تو اس سارے پروسس کے بعد اس نے لاز آف لرننگ بنایا اس میں پریمری لاز تھے سکنٹری لاز تھے سکنٹری لاز ہم نہیں پڑھیں گے پریمری لاز ہمارے ہیں لاز ریڈی نیس ایکسرسائز اینڈ ایفیکٹ ریڈی نیس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو جب بھی ہم نے پڑھانا ہوتا ہے تو فیزیکلی مینٹلی سوشلی کاغنیٹیولی ایموشنلی ہر لحاظ سے اس کو ریڈی ہونا چاہیے تب بھی وہ بہترین پڑھے گا لاز ایکسرسائز کیا ہے کہ جب ہم کوئی کام بار بار کرتے ہیں ڈریل میتھڈ کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں تو وہ کام ہمیں جلدی جلدی یاد ہو جاتا ہے اور اگر ہم کام کو کرنا چھوڑ دیں تو وہ بھول جاتا ہے لاف ایفیکٹ کیا ہے لاف ایفیکٹ کے اندر کیا ہے کہ آپ لاف ایفیکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو آپ پنشمنٹ دیتے ہیں یا اس کو رینفورسمنٹ دیتے ہیں یہ مطلب یا ریوارڈ دیتے ہیں ٹھیک ہے پلیئر اینڈ پین ہوتی ہے پازیٹیو ایفیکٹ اس کا ہوتا ہے اور نیگٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے پازیٹیو میں ریوارڈ ہوتا ہے اور نیگٹیو میں پنشمنٹ ہوتی ہے پوزیٹیو میں ریوارڈ کے بعد بچے کو رینفورسمنٹ ملتی ہے پلیزنٹ فیلنگ ہوتی ہے اور سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور اس کی لرننگ جو زیادہ بہتر ہوتی ہے نیگیٹیو ایفیکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کو پنشمنٹ دی جاتی ہے جو کہ اس کے لیے انپلیزنٹ ہے اور ڈیس سیٹیفیکشن ہوتی ہے اور اس کی لرننگ جو ہے وہ ڈیگریز ہو جاتی ہے تو آج تک کیلئے اتنا ہی تھی